اچھا جی پانچ ہونے میں دیس نیٹ رہتے ہیں ان کا اجلاع شروع ہونا تھا ٹھیک ہے شفت محمود کا چار بجے ہوئا ہے چار بجے ہوئا ہے انسی اوسی والوں نے لگایا باتا کہ ساڑھے چار بجے پوچھ لگائی تک ان کا شروع ہو گیا ہے دو تین چار پانچ تین گھنے پیٹس باتے کرتے رہیں گے یہ باہرہ اجلاع شروع ہوگے پانچ بجے انہوں نے نکاتا فریس کانفرنس ہوگی جس میں بتائیں گے کہ پیپر کا کیا کرنا ہے ہوں گے نہیں ہوں گے کم ہوں گے یا ان کو کورس کو شورٹ کریں گے یا ٹائم آکے جائے گا یہاں پہ ہم گروپ سٹیڈی کلی بیٹھے میں ہیں مویز اور حسن باقی لوگ آ رہے ہیں مویز پہلے آپ بتائیں آپ کا چاہتے ہیں کیا ہو ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اگزام جب وہ کینسل ہوگے ہیں اور اگر کینسل ہوگے تو حسن بھائی نے بولا بے پر شرد ہوتا دانس کریں گے کیا ماتب اچھا اچھا یہ بات ہی ہو رہی ہیں اچھا اچھا اگر اگزام کینسل ہوگے تو یہ جو ہمارے آپ نے مویز پہلے نہیں نہیں ارے ارے یہ گھر ہیں بیٹھو میں کوئی باؤ بتائیں گے مویز صاحب مویل بھائی ہے جن سے آپ نے بھی بات کی انہوں نے کہا ہے کہ میں گنوچی پل پر درمیان میں کھڑے ہوگے شیٹ اتار یہ ڈاز کروں گے یہ سچ ہے کہ جھوٹ ہے اسی کوئی بات نہیں آپ بتاؤ کہ کیا ہوگا چل ہونے گے یہ سکتا ہے کہ سبجیکٹ ہی کم کر دی جائیں پانچ ہو گئے ابھی ہیڈلائنز لگی ہوئی ہیں کچھ ہی دیار میں پیس کانفرنس شروع ہوگی لائٹ جلی گئی ہے لیکن UPS ہے الحمدلللہ وائ فائی کے ذریعے ہم موبائل پہ دیکھیں گے کچھ بھی ہو سکتا ہے دعا کر سکتے ہیں کہ کچھ ہو جائے ہمارے حق پہ اشاء کینسل نہ ہو لیکن اور بھی بہت کچھ مارے فائدے میں ہو سکتا ہے اور ہاں یہ اس گھڑی پہ نہیں دیکھنا یہ خراب ہی اس کے نسل نہیں ہے چل نہیں رہی کچھ مومنٹس لیٹر وہ ایک فاتفال ادارہ پان کے سامنے اپرا اور ہم نے بھی فیصلے ہم نے کیے بچھل سال ہم نے فیصلہ کیا کہ جو کیمرنج سسٹم ہے اس پہ سکول کے گریڈز ہوں گے باقی جو ہمارے 9,10,11,12 تھے ان کو بغیر امدیان کے حملے پاس کی کیونکہ حملات ایسے تھے کہ کچھ موڑی سکتا ہے تو جب ہم نے بچھل سال تجربہ کیا کچھ ہم نے امتحارات کے بغیر بچے پاس کیے کچھ اس کے بعد ہمیں کچھ ایکسپیننس ہوا اور اس کے تعلیمی وزراج ہوتے سارے سوپوں کے انہوں نے ایک فیصلہ کیا جس پہ اور یہ فیصلہ ہم نے بچھل سال کیا آخری دسمبر میں اور اس پہ ہم آٹھ تک کائیں اور وہ فیصلہ کیا ہے کہ گریڈ کوئی بھی نہیں ملیں گے امتحان کے بغیر یعنی کہ امتحان ہوگا اور امتحان کوئی ایسا گریڈ امتحان کے بغیر نہیں ملے اس کی کئی وجوہات اچھا انہوں نے پہلی سپسلہ کیا تھا ایک تو ہمارا اس نے سال کا تجربہ تھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کلیر تھا کہ سب سے فیئر ٹیسٹ وہ ایکسٹرنل اگزائمنیشن کا ہے ابھی لوگ انگلینڈ کی مثال دیتے ہیں ابھی ریسنٹلی انگلینڈ میں خبر آئی ہے کہ جو والدین ہیں وہ کوٹ کیس کرنے لگے ہیں کیونکہ ان کے سکول کے اسیس گریڈ پر ان کو اتراز ہیں جی چاہیے رہاں لیکن ایکسٹرنل انتیار پر لوگ اتراز نہیں کرتے ایسا پہمانہ ہے جو سب کے لیے ایک برابر ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے اپنے حالات میں بجورٹی اس میں فرق ضرور ہے لیکن بجورٹی آف دو سٹورنٹس وہ ہیں جو کہ آخری ڈیڑھ دو مینے میں پڑھتے ہیں امتیار سے پہلے آپ سب طالب علم رہے ہیں میں بھی طالب علم رہا ہوں ہمیں بتایا کہ امتیار قریب آتا تھا تو پڑھائی شروع ہوتی کہ اس سے پہلے نہیں ہوتی یا یہ امتیار کا نہ لینے کا مطلب یہ ہے کہ جو پڑھائی تھوڑی بہت ہونی بھی تھی وہ بھی نہیں ہوتی اس لئے ہم نے کہا کہ امتیار کا ہونا ضروری ہے کیونکہ اس سے جو لرننگ لاؤسز ہو رہے ہیں اس میں کچھ کمی آئے ہیں مثلا سان تو کرلو نا تو ان وجوہات کی بنامے ہم نے فیصلہ کیا کہ جہان اس سال ہم نے ضرور لینے ہیں کیونکہ اس کا امتیار آیا ایک دم بیماری میں شدت بے پناہ مصافہ ہوگا جی بالکل لیکن پھر بھی ہم نے جو اے ٹو تھا اس کا ایکزام دیا اور چند دروں میں وہ ایکزام مکمل ہو جائے گا اور وہی پچی سے تیس ہزار بچوں نے امتیار دیا ہے بخیرو آفیر جو ہے وہ ہو گیا ہے ہو گیا ہے اب مسئلہ رہ گیا صاحب ہمارا 9, 10, 11, 12 9, 10, 11, 12 جی بھر آپ فیصلہ تو وہ ہی تھا اور وہ ہی ہے ایک بھر کچھ ہو گا کچھ ہو گا لیکن ایک چیز کے بارے میں ہم نے بیٹھ کے اس مجھے 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 سارے مجھے 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 تو ہم نے کہا کہ ایک بات تو طورب کے درست ہے اور ہمیں اس کو اکنولیج کرنا چاہیے شکر ہے اور وہ یہ ہے کہ کیوں کہ سکول بند ہوتے رہے اس لئے ان کا جو کورس ورک ہے وہ بوری طرح مکمل نہیں تو یہ یہ ایک جنون کمپلیٹ ہے اور ہم اس کو اکنولیج کرتے ہیں یہ صحیح کمپلیٹ ہے کہ سکول کیوں کہ بند ہوتے رہے کھلتے رہے تو یکسوئی سے پڑھائی ہونی چاہیے وہ نہیں اس لئے اسے کورس کم کریں گے تو اسی سلسلے میں آپ کو یاد ہے کہ کئی ماہ پہلے یہ فیصلہ کیا تھا کہ حاملے جو سلبس تھا اس میں سے چالیس فیصد ریڈیوز کر گیا چالیس فیصد تو نہیں چالیس فیصد ریڈیوز کیا تھا وہ اس لئے کیا تھا کہ بچوں کو آپ سے کمل کر رہے کی اور سکول کو سارا وقت کھلا نہیں رہا تھا سو اس لئے یہ جنرون بات ہے اور یہ کہنا کہ جی جہان جو ہے اس کے لئے ہمیں پورا کورس وقت پورا مکمل کرنا نہیں پڑا نہیں کرسکے اس لئے ہم نے اس چیز کو بدل نظر رکھتے ہوئے اور جو اس وقت جو بیماری کے حالات ہیں ان سب چیزوں کو بدل نظر رکھتے ہوئے کچھ فیصلے کیے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کچھ تبدیلیاں کی ہیں اور جو تبدیلیاں کی ہیں وہ یہ ہیں ناوی اور میٹرک کا امتحان جو ہے وہ الیکٹیو سبجٹس میں لیا جائے اوہ جو بچوں نے چوز کی ہیں اور یہ ساتھ جو سب کے لئے شکسہ ہے یعنی کہ دو میں دسویں کا امتحان چار مزامین میں ہوگا باکہ جو مزامین ہیں ان میں نہیں ہوں کیارویں بارویں کا امتحان وہ صرف الیکٹیو سبجٹس میں ہوگا وہ کون سی ہوتے ہیں اور یہ ہے اگر کسی نے ڈاکٹر بننا ہے تو اس نے بائیو رجی نہیں ہوئی کمیسٹری بھی ہوئی ہے کسی نے انجلیر بڑھنا ہے وہ نے اور فزیکس اور باقی سبجٹس لیا تو جو بھی کسی نے جس سٹریم میں جا رہا ہے اس سٹریم کا امتحار ہم لے لے گئے اور جو باقی سبجٹس ہیں ان کا امتحار ہے تو یہ اس سے سٹوڈنٹس کے لیے کچھ آسانی جو ہے وہ پیدا ہوگی اور دوسرا جو آسانی ہم نے پیدا کی ہے کیونکہ ہم اگزام شروع کر رہے تھے سارے پاکستان کے بورٹ جو تھے چوبیس جون سے امتحار کر رہے تھے آنگے آنگے اب انہوں نے کہا کہ دس جولائی کے بعد آنگے 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 بزیر دو تین ہفتے وہ بچوں کو ملزائیں گے سب سننے دو اور تیسرا ہم نے بورٹ کو یہ بھی کہا ہے کہ ایک پرچے اور دوسرا پرچے تھوڑا سا بکفہ بھی رکھیں یہ بھی اچھا ہے یہ کرنے کا مقصد یہ کیوں کیا ہے اور ایک سیاب تو ہے جیسے میں نے کہا کہ ہم نے ہر صورت میں لے رہا ہے ایک تو کورس چلے نہیں تو صحیح طرح کورس پر مقابل نہیں ہوا اور دوسرا یہ کہ ایک ونڈو بیماری تھوڑی سی کام ہوئی ہے اس کو جلدی سے ونڈو کا فائدہ اٹھایا جائے کہیں یہ نہ ہو کہ پھر دوبارہ خاصتہ بیماری اس کا یہ کون ساتھے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ کوئی بھی گریڈز امتحانات کے بغیر نہیں ملیں گے تو او لیول کے بچوں کے لئے کامریچ نے جولائی امتحان دنے امتحان دنے کا فیصلہ کیا ہے جلائی میں اور او لیول کے بچے 26 جولائی سے 6 آگست تک امتحانات دیں گے حکومت نے نوی اور دسوی جماعت کا امتحان منتخف مزامین اور حساب میں ہوگا امتحان حساب سے چیز آگئی ہے تو دیکھ الیکٹیو سبجکٹ کون سے ہوتے ہیں آر میں اٹھی کے جار اوے ساتھ کر ساتھ کر رکھ جا رکھ جا الیکٹیو کون سے ایک سا بڑھ سا بڑھ سا بڑھ سا بڑھ سا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے سمجھ دیکھ ہم نے پر انجنگ رکھی ہے ہمارے جو الیکٹیو ہے وہ مہت ہے فزکس ہے کمیسٹری ہے بس یہ تین ہے اور جو سا ہمپلزری ہوتے ہیں جو انگلیش ہوتی ہیں ہماری پاکس کے ڈین ہے اور اردو ہیں انگلیش اور اسلامی کمپلزری فزقس کیمیسٹری تو کمپلزری ہیں نا الیکٹیو ہے الیکٹیو کیمیسٹری ہیں فزقس کیمیسٹری ہیں فزقس کیمیسٹری ہیں تو بھئی نا او یس مبارکو یا مبارکو یا اوہم ایسے نمبر تو نمبر تو آٹس میں ہی آنی تھی شائنسیت کا بسکار دو مبالس دلائی دیا ٹائمی میں صرف صرف آتی نہیں تھی میں امffentlich ایر اس کی ٹینچنی ہی اموں آپ امیس کی تیاری کرنی بڑھانی ہے اموں ایک بک مقا ہے تو باور پر تیاری کر رہے ہیں ہم نے پوری بک مقا ہے دی باور پر تیاری یہ ایک بک میں پڑھا ہے یہ دیکھاں یہ بک پڑھا ہے میں 12 کی تیاری، 9 کی بک سے کرتا رہا ہوں ہے میں 12 کی بک تو ہوئی یہ دیکھو یار میں نے بک مقا ہے میں آنی رہا ہم نئے پوری ایبوکر آتے لیتی اوہ یار ہم نے ترے مزہ کیٹیاری کیتی میں ہم نے مقارن کرویا کیا اوہ اے اوہ ہم نے انگلی شکر کتنے مزہ کیٹیاری کیتی میں نے نہیں میں نے اوہ۔ میں نے سر کا ایکی تیسٹ دیا تھا اسی طرح اور اٹھی نے اچھے نمبر آئے تھے لیکن سر میں نے اردو کے ٹیسٹوں نہیں دیا تھا انہوں نے اردو کا ٹیسٹوں کے لیے آپ لوگوں نے اردو کے ٹیسٹوں کے لئے تین ہزار روزے فیس تھی تھی ساتھ تو پانچ ہزار فیس دے گیا اور میں نے تینگلی کی بھی نہیں دیا تھے میں نے سب دیا تھے پاک سیڈیز کی محنت بھی دکار ہوگی ہے لیکن سائنسی تین سبجیکٹ پہ کتنا ایک مشکل ہوگا مشکل ہوگا مشکل ہوگا مشکل ہوگا یاس یاس